السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ hope so you all are doing great تو گائز الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک تو گائز یہاں پر آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں فرسٹ ایک کے کلپس تو مشلہ سے موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں گھر کو خوشی دوپ لگواتے ہیں تھوڑی سی حوال لگواتے ہیں بیکوز کہ پورے ون منس سے گھر جو بلکل بھند تھا تو مشلہ سے بہت زیادہ سنی اور برائیٹے تھا تو روڈ سب دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے نا آپ کو سینڈ نظر آ رہی ہوگی بیکوز کہ ہمارے آنے سے کچھ دن پہلے یہاں بہت زیادہ تفانی بارشیں ہوئی تھی تو اس کے وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا سینڈ سینڈ بہر تو ہوئی ہوئی تھی اور گھر کے اندر بھی کافی زیادہ ڈسٹ ہوئی تھی تو یہاں پر مصطفیٰ کو دیکھیں جو کہ اٹھتے سار ہی نا اپنی چیزوں کے ساتھ بیزی ہو گیا تھا کچھ چیزیں تو جو ہے اس کو پلین سے ملی تھی اور کچھ چیزیں جو ہے اس نے خود سے بھائی کی تھی تو بس پتہ نہیں وہ رات کو سویا کیسے تھا اور اٹھتے سار ہی وہ بس فوراں سے اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بیزی ہو گیا تھا تو یہاں پر یہ کچھ شاپنگ جو کی تھی بچوں نے دوبائی ایرپورٹ سے تو گائز یہاں پر جو ہے نا دوپہر اور پھر صبح لیٹ اٹھے تو یہاں پر جی ہم لوگوں نے ناشتہ اوڈر کر لیا تھا باہر سہی جب ہم لوگ پاکستان سے آتے ہیں نا تو پہلے تو دو تین دن کچھ بھی کھام کرنے کا دل نہیں چاہتا بگوز کہ ہم لوگ وہاں سے اتنے پیمپر ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز جو ہمیں ٹیبل پر مل رہی ہوتی ہے سپیشلی بریک فاس تو میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں اور میں پاکستان میں جتنا میں ٹائم بھی رہتی ہوں ہم لوگ باہر سے ہی بریک فاس کرتے ہیں تو بس اسی ایٹیزن سے میرا کچھ پہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر میں بناوں اور سیکنڈلی میری طبیعت ابھی بھی بلکل ٹھیک نہیں تھی بکوز کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مجھے جو ون منت میں پاکستان میں رہی تو مجھے کنٹینیو سلی بہت زیادہ کف تھی تو بس آج بھی میرا گلہ کافی زیادہ حراب تھا اور چائے ہزبن لے کر آئے تھے ناشتے کے ساتھ لیکن مجھے بلکل پہ تسلی نہیں ہوئی پھر میں نے سٹرونگ سی جو ہے چائے بنائی اپنے لیے اور اپنے فیور بسکٹ کھائے تھوڑا سا میں نے نیپ لیا تھا اور اس کے بعد میں تھوڑی سی فریش فیل کر رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اب تب یہ تو ٹھیک ہے اور اندین کام سب ہی خود ہی کرنے ہیں تو تھوڑی بہت جو گروسٹری لے کر آئی ہیں اس کو سنبھال لیتے ہیں بہت اس کے کچھ بیکری آئیٹمز تھی جن کو جو ہے سنبھالنا ضروری تھا تو شاپنگ میں نے کیا کی تھی شاپنگ میں نے یہ پین لیا تھا چائے کا اسوس پین لیا تھا جو کہ یہاں سے بلکل نہیں مل رہا تھا یہاں پر سب سلور کوٹیٹ ہوتے ہیں جو کہ مجھے بلکل بھی پسند وہ واش کرنا مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے اور ایک میں نے یہ جو تنا منی سرکل پین لیا تھا پیزا کے لیے تو یہ بلکل بھی نہ سوچی گا کہ یہاں سے پیزا پین نہیں ملتے یہاں سے پیزا پین ملتے ہیں بٹ میرا اوون جو ہے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے اور جہاں کے جو پیزا پین ہیں وہ تھوڑے سے بڑے سائزز کی ہوتے ہیں تو مصطفہ کو جو ہے بہت شوک ہوتا ہے کہ سرکل شیپ میں ہو اور میرے پاس جو ہے سکوئر شیپ میں ہے تو یہی ریزن تھی کہ مجھے وہاں سے بائی کرنا پڑا تو بس یہ کچھ مٹھائی تھی یہ بیسن کا حلوات تھا جو کہ میری امی نے مجھے بنا کر دیا تھا کہ تو وہاں جا کر آرام سے کھانا تو مٹھائی مجھے بہت پسند ہے پاکستان کی لیکن انفرشنیٹلی وہ تو میں بائی نہیں کر سکی تو یہ کچھ بس بیکری آئیٹم جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے سے ملنے آئے تھے تو وہی لے آئے تھے پنجیری جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ میں نے وہاں پہ بھی تھوڑی سی کھائی تھی تھوڑی سی بچی تھی وہ ہم ساتھ لے آئی ہوں اور یہ دالیں ہیں آپ کو پتہ پاکستان کی دالوں کا ٹیسٹ جو ہیں الگ ہوتا ہے اور یہ ہے جی پاپس ہے اور اس کے اندر بتانے آئی تنگ کیک رس ہے اور یہ ہے جی سوری فور ڈیٹ کیونکہ گلہ میرا بھی بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہے گچک گھڑکی ہے بہت مزد کی ہوتی ہے یہ تو یہ ہے اچھے تو جتنے بھی لوگ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ اگر دیسی ہیں نا تو وہ لوگ میری اس بات سے بلکل اگری کریں گے کہ جب وہ پاکستان سے آتے ہیں تو موسٹلی ان کی جو شاپنگ ہوتی ہے نا وہ گروسری کی ہی ہوتی ہے بکوز کہ یہاں سے مل تو سب کچھ جاتا ہے لیکن جو اپنے ملک کی خشبو اور دیسٹ ہوتا ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں ملتا سپیشلی جو دالی ہوتی ہے نا وہ میری تو فرس پیروٹری ہوتی ہے کہ میں دالیں ضرور لے کر ہوں سپیشلی ان میں سے ماش کی دال جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ جو ہے نا وہ الگ ہو تو بس یہی شاپنگ تھی اور کچھ آپ بیکری دیکھ سکتے جو کہ میری ماما نے دی تھی تو بس اب مدرز ایسی ہوتی ہیں بس ان کو ہوتا ہے کہ یہ بھی دے دو اور وہ بھی دے دو تو بس بسکٹس دیکھ رہی تھی جو کہ میں نے یہاں پر ہی آکے دیکھی تھی چیزیں کیونکہ آنے کے ٹائم بس میں جلی سے رینڈم لی چیزیں ہی رکھ رہی تھی اور ابھی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں مجھے ملی تھی تو بس کچھ یہ بیکری تھی اب ان سب چیزوں کو جو ہے اورگنائز کریں گے بکوز کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا دل اسی طرح لگانا ہوتا ہے کام کر کے مجھے 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 اچھا تو آپ لوگ یہتنا مرضی کہہ لیں کہ آج آپ کا موڈ نہیں ہے یا پھر آج آپ کی طبیعت خراب ہے تو آج آپ کوئی کھام نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی ہوس پائی پہ نا اس کے لئے یہ صرف باتوں تک ہی بات ہے بکوز کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا زرہ سا گھر گندہ دیکھ لینا تو بس پھر بچانی سی شروع ہو جاتی ہے تو کچھ سین میرا ایسی تھا میں نے آج سوچا تھا کہ میں آج کچھ نہیں کروں گی کہ آج یا بلکہ ایک دو دن پورا ریسٹ کروں گی اپنی طبیعت ٹھیک کروں گی جیسے کہ آپ لوگوں نے میری وائس دیکھی کہ کافی زیادہ خراب تھی لیکن بس پھر وہ بھی لبات ہے کہ ایک موم پاور آتی ہے اور بس پھر بچوں کو دیکھ کر اور گھر کو دیکھ کر جو ہے نا بلکل بھی بیٹھا نہیں جاتا تو بس میں نے کہا چلے تھوڑا وہ جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں بکوز کہ جو مین مین چیزیں وہ تو سنبھال نہیں ہوتی ہے تو بس یہاں پر میں نے کہا چلے یہ ایک سیکشن ساف کرتے ہیں اور یہاں پر ساری جو بریک فاست کی آئٹمز ہیں وہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر بس تھوڑا سی کلیننگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ پراپر ہلپ کر رہے تھے بکوز کہ دینوں کہ ہماری ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں موسیقی موسیقی تو گائز یہ تھی مصطفہ کی مینی شوک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر قسم کی ورائیٹی جو ہے نا ٹوفیز کی اور جیلیز اور جو بھی سٹف پاکستان میں ملتے ہیں تو اس نے اکٹھا کیا باتا تو سب چیزیں اس نے جو نا بوکس سے خود ہی نکالی اور یہاں پر ارینج بھی اس نے خود ہی کی تو یہاں پر اس نے جیم اور سب دوسری سٹف بھی رکھ دی ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جیلیز پتہ نہیں کون کون سے اس نے کہنیز جو تھی نا وہ لے کر آئے تھا اپنے بابا کے ساتھ مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کا دن جو ہے نا میرا اتنا پورٹیکٹیو جا سکتا ہے بگوز جب میں صبح اٹھی تھی تو میں اتنا لو فیل کر رہی تھی اور جب میں گھر دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کام سب میں کیسے کروں گی بٹ ماشاءاللہ سے بچوں نے میری آج اتنی حلپ کر رہی یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے سب مل کر جو ہے کام کر رہے تھے اور سیکنڈلی ہزبن بھی گھر تھی تو وہ بھی سب پوچھ ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک اور ایک جا رہا تو صحیح بات کسی نے کہیے جب مل کر سب کام کرتے ہیں نا تو یقین کریں وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہاں پر میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گی تھی میں موپنگ کر رہی تھی اور میں نے برش وغیرہ کیا تھا تو ماشاءاللہ سے دیکھے دی اچھے سے گھر ہمارا کلین ہو گیا ہے اور اتنی زیادہ ڈسٹ ہو رہی تھی گھر میں کہ جیسے کہ میں نے کوئی بتایا کافی زیادہ پیچھے سے رینز ہوئی تھی تو موپنگ کرنا نہ بہت ہی کمپلز رہی تھا ورنہ آج شاید میں جو نہ کلیننگ نہ ہی کرتی تو یہ جی رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر ہم لوگ اپنا ڈینر انجائے کرنے والے تھے میں نے بچوں کو ٹریٹ دی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو میک ڈینر منگوا کر دیتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے آج اتنا ہیڈپورٹ کیا ہے تو گائز یہاں پر بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی آج اور میں بھی آپ کے لئے کلپ پی ریکارڈ کیا آپ وہ دیکھیں گائز یہاں پر دیکھیں جی اس قدر فوک ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو میرر نظر آ رہا ہوا یہ دیکھیں کتنا ووٹر ہے بہت زیادہ موستر ہے یہ دیکھیں اوپ مائی گوٹ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں ذرا اتنی دن تو میں نے جو ہے نا پاکستان میں بھی نہیں دیکھی تھی سی گائز کچھ بھی نظر نہیں آ رہا